موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریان دوستو ایک بلون سیلر تھا اور وہ کرتا یہ تھا کہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک لال غبارہ ہوا میں اڑا دیتا تھا ایک روز ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور اس نے آگے اس سے یہ پوچھا کہ انکل کیا گرین اور بلیک غبارے بھی ہوا میں اڑتے ہیں تو اس نے اس بچے کو بتایا کہ یہ غبارے کا رنگ نہیں ہے یہ باہری شکل نہیں ہے جو اس کو اڑاتی ہے غبارے کے جو اندر ہے وہ چیز اس کو اوپر لے کے جاتی ہے اسی طرح انسان کی مثال ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک گریوٹی اور ایک وہ جو آپ کو اوپر لے کے جاتی اور وہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ لیکن اکثر ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں کہتی ہے پوزیٹیو سوچو مصبت سوچو اچھا سوچو سب اچھا ہوگا لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نیگٹیو تھنکنگ کی بھی ایک طاقت ہے وہ اس کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہے اس لیے ہم اڑ نہیں پاتے زندگی میں آگے بڑھ نہیں پاتے کیونکہ نیگٹیو تھنکنگ کو نکالنا ایک الگ پروسس ہے پوزیٹیو تھنکنگ ایک اچھا پروسس ہے آپ کو سوچنا چاہیے لیکن نیگٹیو تھنکنگ کو بھی نکالنے کی کوشش کریں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اپنی ظاہری شکل سے how they appear how they look how they dress اس وجہ سے وہ آگے گئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے ہر انسان اوپر تب اٹھتا ہے جب اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو اوپر لے کے جاتی ہے اور انٹی گریوٹی کے لیے نیگٹیو تھنکنگ کو نکالنا بھی شروع کریں بھائی اسی پیغام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں آج کا شو آج آپ کو باغ میں لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پارک میں کیا ہو رہا ہے خانس روکے سر تو اسی جدو دے آئے ہو اسی روکے ہے پیشلی بڑا مشکل ہوں تھا کراتے کر رہے ہیں یوگا کر رہے ہیں کر کے رہے ہیں آپ سرے آسن آجی آنش الوہر نو جیب لونی ہے انہوں نے دراصل ایک نئی فارم بنا لی ہے یوگاٹے کراتے اور یوگا یوگاٹے آنس چھوڑے تس ہی جاؤ گے تو چھڑاں گے خلو کھڑے ہو جاؤ سب لات دی گانڈے تو چھڑاو اکھولا گانڈی آرہا پہی پینے کیا فالے جانگو کھا رہے ہیں چال ہوئے 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 اس قدر عمر رسیدہ ہیں تو پھر کیوں سکھ رہے ہیں کراتے بس کراتے ہی تا کول ہے ہور تا کچھ دوکٹر سے پرمیشن لے کر آئے آہ انہیں ہور میں نے کہا مار پرے جو مرضی کر رہے ہیں ساری زندگی تیتنی نا تیری جمعہ داری لگی رہی تیدہ کھڑے ہو شریعت کیوں میں سر نیچے گھریں استاد تم ہو کے وہ ہے سر وہ بتا نہیں کہتے ہیں کہ تم بتاتے جائے کرو بس مجھے تو پھر سر کیے بجربہ بیسے تسی بڑے اچھے ٹیامنا نا سکھنا ہے اگلی عمر چھتا بڑا فائدہ ہوئے گا اس سے اگلی عمر کونسی آنیا ہے نہیں ہے جے کڑی عمر آیا جی اگلی عمر روڑک مرنا ہونا نہیں سر کھڑا ہو جائے کچھ کراؤ بھی تو زہی سر کھڑا دیکھ رہا آتا ہورو ناں میں کی کراؤں لڑائی کا طریقہ اپتا ہو سار کو لڑناڑا آوے اونا آپس میں لڑ پی ہے سار سار مجھے پنچ پناہنے کا طریقہ تو بتائیں مجھے سار یہ تو بہت لوس ہے سار گدارہ کار ہے یہ یہ کر لیا کر لیا جی سار اے اے جڑی سجی لاتا ہے پچھے لیا ہو نہیں ہے میں تو سالوں کرنا تو سی آنی آنی یہ 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 ایک منٹ ایک منٹ جی سار کیا رہ بابیجنو سدہ کرائی جائیں یہاں چل آج چل اے ہو گئی جی سر سیر نو اوپر لے کر جانا اے اے یہ کیا ہے ساروں نے مکہ نہیں ماریا کلے اے یہ مہر کو نہیں ہونا میں نے تو پہنچ سات پیش نہیں نہیں ہے یہ بتاو اگر کوئی چھوری لے کے آجائے تو ڈیفینڈ کیسے کرنا اے سامنے ہو دشمن چھوری لے کے آیا جی جی مجھے رائٹ لائک آئے تھوڑی پچھے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اوکے وہ تھوڑا جا ہو رکھے آیا اسی اے پچھے کی تھی ٹھیک ہے وہ تھوڑا جا آگ گے آیا ٹھیک اور ہو رہ تھوڑا جا آگ گے آیا اسی اے پچھے کی تھی اچھا تین قدم پھر پچھے لینے ہے دی وہ دیں اکھا چکھا پاؤنیاں ٹھیک ہے دو اڑ لادنیاں کوئی گن لے آئے تو کیا کرنا ہے ہر جڑا گان لے کے آجائے پھر میری نہیں مندنی اچھا اوہ دی مندنیاں جو ہوں کہیں در چلو یار یہی بتا دو کوئی لاتھی لے کے آجائے تو کیا کرنا ہے بہری سمپل کیا سانس کو روکنا ہے یہ دونوں ہاتھ کھول کے اچھا یہ اپس میں ملانے ہیں اچھا سامنے سہر چکا کے کیا بوس میں نے آپ کو بولا کیا ہے وہ کینچی لے کے آپ کے بال کاٹنے کی کوشش کرے گا اور ٹرمر بھی مگائے سامنہ استاد جی تُس ہی تب بات جاؤ گے سب کیکس کی پریکٹس کرتے ہیں آپ کیک مار رہے ہیں پہلے آپ ہمیں کیک مار کے دکھائیں یہ تھوڑا سا پہنچا آپ نے اوپر کرنا ہے یہ ایسے کریں پہنچا اوپر کرنا ہے اور یہ ادھر تک آپ کا پہنچ جانا چاہیے یہ تھوڑا سا سنٹانس بنایا سنٹانس سنٹانس بنایا جی یہ پہن پیچھے یہ پہن پیٹ آگے اور یہ لات بڑھائی اچھا ویسے آپ نے جو ریڈ بیلٹ ہے کوئی بزار سے لی ہے یا کیا آپ واقعے سیکھے میں نہیں سارے استاد جی پہلے کولیس ہی تب مل دی ہے جو دو بندہ سروائیو کردہ نا پہلے سفید پھر بلیک پھر ریڈ ریڈ کب ملتی ہے جو دو سر بزار جاؤ حارون صاحب یہ دو بندے دیکھ کے لگ رہے ہیں کسی لاب میں کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے سیریس بھی صرف یہی دونوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی ہی سیکھنا چاہ رہے ہیں وائٹ بیلٹ ہے یہ تو بھنگیاں مار رہا ہی آدمی صحیح تھوڑا کوئی تجربہ نہیں ہے کیوں؟ یہ سارے جو سیریس میں ہیں پھر کل آؤں گا میں تھا اپنی یہ رپورٹان آل لے شبنم جب سے تم میری زندگی میں آئی ہونا بہار آگئی بس اللہ کرے اسی طرح ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں شبنم کہہ رہی ہے شبنم مجھے یہ بتاؤ کہ آج تم مجھے اس پارک میں کیوں لے کے آئی ہو ندیم بات پتا کیا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو فون پر نہیں کی جا سکتی میں اس پارک میں آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس پارک میں میری بہت سی یادیں ہیں اچھا جو بھی ہے لڑکا تو لڑکی سے سمارٹ لگ رہا ہے یہ میری فیانسی ہے او اچھا اچھا اور مین کی فیانسی اچھا یہ بھی ہے او یہاں تو ڈبل ڈبل کام ہے بھئی بتاؤ کہ اس پارک سے تمہاری کونسی یادیں بابت ہیں آیا ہو نا کدھے کوری دے بجھے چھتر پہے ہو نا بلکل بابا جی کیا ہوا تھا میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا آہا ویلنٹائن ڈے تھا آہا اور ہم نے اس پارک میں دونوں نے ملنا تھا اچھا وہ لڑکی گھر سے ہی نہیں نکل سکی کیوں اس کے باپ نے کہا کہ آج تم باہر نہیں جا سکتی اچھا لوگ کر دیا ایک کمرے میں او ویلنٹائن ڈے اس نے بالوں میں سے ایک پین نکالی آہا اس سے اس نے لوگ کھول لیا واہ باہر جو بڑا گیڑ تھا اس پہ اس کی ماں نے تالا لگایا ہوا اچھا اس نے ایک لوہے کا ٹکڑا لیا اور ریتی سے اس کی چابی بنائی ریتی سمجھتی ہے نا ریتی اس نے پہلی باری ایسے کی دیکھا کڑا چھو کھل گیا اوہ ترے اپنے عشک دی داستان سنا رہا ہے یہ کوئی انگلیش فلم سنا رہا ہے یہی بات ہے بابا یہی بات ہے یہی بات ہے یہ کیا ہوا اور اس کے بھائی نے باہر کتے چھوڑے ہوئے تھے پانچ بلکل صحیح کہہ رہا ہے کیا چھے مین وہ نے میلن جانا سیا بلکل انگل صاحب یہی بات ہے یار اکل کے بڑی طرف داری کر رہا ہے اس نے پھر کتوں سے بچنے کا آرٹری استعمال کیا اچھا اور وہ چھلانگ لگا کے رکشے پہ بیٹھ گئی یہ اس کی لف سٹوری نہیں ہے یہ امران سیریز ہے اچھا پھر پیچھے اس کا باپ گاڑی لے کے آگیا اچھا خیر وہ پہنچ گئی میں کیا بتاؤں کہ وہ یہاں پہنچی پہنچی اور یہاں میں نہیں تھا آپ کیوں نہیں تھے میری ماما نے مجھے گھر سے نہیں نکھا تو تسی کیوں پوکڑتا لگی تھی یہ تاڑے مطالبے پورے نہیں بابا اپنی اولاد چوکتے جا اے کھا کھا تو سچ چاں بھو تھا اچھا جی پھر انہوں دو دو عورتاں مل رہی ہیں شادی کر نواز تھے ہاں میں کی کرنا انہا کشتیاں دا انہا جہازاں دا انہا شپاں دا میں کی کرنا بابا میں چھے منگیا کرو دے اچھا آپ کے اپنے جہاز ہیں اپنے کشتیاں ہیں جہاز ہے بابا دے ترنے ہی مونڈے ہیں ترنے ہی پورٹر پیدے اچھا لگتا نہیں آپ وہ دیکھ کے اچھا بنا مسئل میں بات پتا کیا ہے جی جی کہ اکیلہ ہی یہاں سے کروز شپ نکالتا ہوں جاتی جاتی خود چلاتا ہوں خود ہی اس میں نہاتا ہوں خود ہی ارشے پہ چلا جاتا ہوں خروٹ کاٹتا ہوں اس کو کھاتا ہوں یہ تیری زندگی انہیں پہے دے کے کلہ ہی کھجل ہو رہے ہیں برسات کے دنوں میں نکالتے ہیں لاہور میں کروز شپ کٹ دا ڈڈو نہیں کٹ دا یہ تو کروز شپ کٹ کے نا دی دی اچھا لونڈا شدرے اچھا لونڈا شدرے اچھا لونڈا شدرے وہ مروشیس کھڑے ہیں مروشیس کھڑے ہیں مروشیس کھڑے ہیں جیسے انکل آپ کی ایج تو اتنی زیادہ نہیں لگتے اتنی ہے بھی نہیں سیونٹی ایٹ کیا ہوں مکنانی آپ کے پاس اتنا کچھ ہے اتنی دولت ہے آپ نے شادی کیوں نہیں کی جو درمان آئی ہیں باب بینا کادلی سوائی اب کیا بتاؤں تمہیں شب نام اوہ ندیم نے بھی کشدہ سے میں بھی نالیا ہے اپنے بینکوں کے سلسلے میں مجھے کبھی کبھار سنگاپور جانا پڑتا ہے بابا بینک بھی کھیڑتا ہے اور وہاں بھی اکیلا میں بنگکوک کی سڑکوں پہ سنگاپور جا کے بنگکوک کی سڑکوں پہ پاگل جی اگا ادھر نکل جانتا ہے اکیلا ہی پھرتا رہتا ہوں ایک ہی آواز لگاتا ہوں قراری دا رہے اچھا کیا صدا لگاتے ہیں بس ایک ہی بات کرتا ہوں اوہ جی میرے کل ایس قسم دا تیلے ایسی بات تو یہ ہے حرون کہ میں آپ کے دل سے ایک بات نکال دوں نکال دوں میں کوئی ریوڑیاں یا بھولے بینچنالا نہیں چراب تھی خلد بچے سنسل سرما لے کے چند پہ دے یار مت کرو میں چچا جانگ کے سامنے ڈھال بن جاؤں گا میرے کو صرف پانچ ڈبیاں نے پانچ ڈبیاں دا کہا تو پانچ ڈبیاں دا کہا تو وی پنجی کٹ لیندہ ہے اور کوئی بلاندہ بھی نہیں بیچ کہی جاندہ کیا؟ کوئی اپنی سیڑ تو نہ اٹھے آ رہے ہیں پا جی آ رہے ہیں با جی صرف ایک صدا لگاتا ہوں کیا صدا لگاتا ہوں کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی آہا افتخار سودہ بیچوں تو پہلے ائی شیر کہندہ ہے یہ ساری عمر آپ ہند آ چکے ہیں اب کون سی وحشتیں ہیں ایک گل میری یاد رکھیں یہ دندہ برگی مشین کوئی مشین نہیں اپنے دندہ دی افاظت کرو اے جناب دی خدمت میں پاوری ہوں یار مت کرو چچا جان کو مت انگ کرو وہ تو انہوں لگتا ہے سنگاپور پھرتا ہے حارون اس کو سمجھاؤ کیا؟ اب یہ دانتوں میں تو کوئی بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو میں یار رب آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی دانتوں کا منجن منجن اچھا ارزا خدا نے اکھ ورگا کوئی کیمرہ نہیں بڑھایا انہوں بچا کے رکھو کہتے جہاں نے اکھ نہیں تکا کھلا عدیم صاحب آپ کن باتوں میں پڑھ گئے ہیں شبنم نے آپ کو ایک ضروری بات کے لئے یہاں بلایا تھا سر چلو اس پارک سے چلتے ہیں مجھے شادیا یار آرہی ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پہ یہ ہوئی تو آنکریب شبنم لی کرنا میری بات سنیں میں آج آپ کو ایک سپرائز دینا چاہتے ہیں آپ ہاں جو آپ کا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر ابھی آپ کو سانسیں آنا شروع ہو جائیں گے اچھا ہاں ندیم آج میں دو دلوں کو ملانے جا رہا ہوں جا کہہ رہی ہے تو میں نے شادے کو بھی یہاں بلا لیا جو کیونکہ اس نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی یہ ہوتی ہے سچی محبت واہ آج میں دو دلوں کو ملانے جا رہی ہوں آپ نے امی سے پوچھ لیا ہے آپ آپ چھوڑے امی کو آپ کرو تمہاری امی کچھ نہیں کہتی میری ذمہ داری ہے ایک مند میں اسے پوچھتی وہ پہاں تک پہنچی ہے ہلو ہلو کہاں ہو تم بس پہنچ گئی میں پیرا ندیم پہ ہی ہے ہاں ہاں آجو آجو بس میں آگئی اوکی یہ آباز یہ آباز بہت دیر بات سنی ہے ندیم شازیہ 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 بہت دیر محبت مل گی بلکل ماشااللہ یہ در ایک آرب پتی آدمی ہم جب ساری زندگی کلے کر دیتی کوئی ساتھی نہیں ملیا زندگی دا آرب پتی ایسے جینی طاقت ہے دی دی جب میں نے تمہیں اس کے لئے بڑھایا تم ان کی طرف کیوں توجہ دے رہی ہوں ایسے پتی آدمی م包ورت اب ایسے خانے اے ان کرتا ایسے جب انräge اizo لوگ دیا نانکہ ہمیں میرا ہے آپ حسن کی بیسز پر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون پسند ہے شبنم یا شازیہ شبنم یا ندیم میں کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہوں اے ریچ بوائی میں میتھا بہت اچھا بنا لیتی ہوں وہ آر اوپر سے آئی ہے میں چھوٹا موٹا کام کر ہی لیتا ہوں اصل میں میرا گھر بہت بڑا ہے تو میں چلتی پرتی رہوں گی پچ پچ کی کام کروں گی سارا شبنم بھی آپ کو پورے گھر میں پھر کی کی طرح گھومتی ہوئی نظر آئے واہی ہے زیتانم منجیوں پیر تھلے لاؤن دیئے تاڑیاں جوتیاں اصل میں بات وہی ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا گھر بہت بڑا ہے میں ایسا ڈیکوریٹ کروں گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا میں نے تو انٹیریئر میں کورس کیا آپ دیکھیں میری فیشن سنس کتنی اچھی ہے باجی میں تے تہوار تے چندیاں دے لیٹا ہے اس کے سمجھے انہوں نے بلال اکٹیشن ہی ہے کو کام کریں آپ نے سمجھانے کی کوشش کریں یہ نہیں سمجھ رہی میرا گھر بہت بڑا ہے انکو شاید سناٹے کی ٹنشن ہے چھے بچے ہوں گے ہمارے پورے گھر میں پھرتے رہیں گے شور کرتے رہیں گے چھے بچے آٹھ بچے ہوں گے ہر طرف چہل پہل ہوں گے بائی میں دے بچے کھڑا اگھڑ ہوں گی نہیں سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی میں ان کو کلیر کر دیتا ہوں بات میرا گھر اتنا بڑا ہے کہ میں اگر چار شادیاں بھی کروں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا امیر آدمی مجھے سوٹن نہیں برداشت ای ریچ بوئی سوٹن تو میں بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی ایسی باتیں نہ کریں میرے اللو پا میں چار کارلو پا ایم میں لے دے ازو میداری نہیں اصل میں پتہ کیا ہے کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر چار شادیاں بھی ہو جائیں گے کوئی لڑائی چھگڑا کوئی دنگا فساد دو کو یہاں رکھ لوں گا دو کو ملک سے باہر بھیجوں گا کوئی ایسی بات تو دو تو آپ کو یہ پسند کر رہی ہیں آپ کے اور بھی کہیں بات چل رہی ہیں نہیں تے منو تو سونا میں کیلے نہ رہنا بات سوال آپ نے اچھا کیا جی جی ایک جگہ پہ بات چل رہی ہے میری وہ خاتون توڑی سی عمر کی زیادہ ہے اچھا اچھا اور ایک غالباً اس کے موں سے میں نے سنا ہے کہ ایک اس کا سوتیلہ بیٹا ہے اچھا اچھا وہ اسے چھوڑ کے جا چکا ہے ساڑے کا عرلتنی پہ آگیا ہے بہرحال جو بھی بات ہے اگر علیدہ علیدہ رہنے کی بات ہے تو میں کمپرمائز کرنے کے لیے ریڈی ہوں میں دوبائی میں رہوں گا اور اگر یہ ہی بات ہے تو میں لندن میں رہوں گی رائٹ میں تڑا خرچہ نہیں کروڑا میں نے دروگ یارے کوارٹر لاہ دے وہ جی امی جی تسی میرے پولے کو کی کر رہے ہو تو میں دروگ والے کیوں رکھوں گا پولے میں تیشی ہے دے مگر تُو اتھے کی کر رہے ہیں تنالی دو کون نے ایک دبائی رہن دی ایک لندن کیا کبر گیا ہے بھائی اس پہ نہیں ایک اندہ میرے شیپ شوپ نے اے صحیح شیپ ہے ہاں پوتا ہے میں کنی دے تیرے پیوت باگ بے سہارا رہن دی ایک اڈا کو سو سال جین آئے ناں ایسے بات سنو اگر ہم دونوں اکٹھے ہو جائے ناں ہاں اس عورت کو سین سے نکال سکتے ہیں بولو مانوگی ریڈی دیل دن ہلو ایک ایک کروڑ روپا تنگی آپ تینوں کو یہ ہورت کو نکال ٹھ센 کا اٹھے ا میں بھی اے میں بھی اٹھوائیں می ہاں ترس اوہ مائ اگ بات یہ کیا ہوا ا کیسا جگہ دیگ triend امی آپڑا میں مارتا ہی اتل رائچ کی پتہ لگتا کنو کنو بچ گئی ناظرین وقت تو ایک چھوڑا سے بریک ہے کہیں میں جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد محترمہ یہ بتائیے آپ زیور کیوں نہیں خریدتی خود آجانے میں نے کئی دفاقہ ہے کہ چلو تمہیں کوئی گولڈ کی چیز لے کے دیتا ہوں کیوں یہ کیوں نہیں لیتی ہیں عورت کا حیائی اس کا زیور ہوتا ہے آپ کو سونے کا بالکل شوق نہیں ہے سوندی ہے دوزہ دن نہیں اٹھ دی ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس ایک کپل آیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کس سلسلے میں آئیں نہیں ہم کپل نہیں ہیں سر ہم دوست ہیں میری اوہ ادھر کہا رہے ہو گجنی اچھا ادھر ادھر جی ہم نے ابو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کس سلسلے میں آپ تشریف لائیں پولیوں دے کترے پہ آنے ہیں اب بہت دیر ہو گئی یہ عورت کا بندہ فکر ہو کہ دنگی گزاردہ کیوں کہ صداعت ایتھیں ملگی ہوتے کاکب نہیں ہو گئی نہیں نویلی شادی ہے یا کافی عرصہ ہو چکا ہے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہی شادی ہوئی ویسے تو دس سال ہو گئی اوہ اچھا بات یہ ہے کہ شادی تو دس سال ہو گئی لیکن اس بات کی آئی تک سمجھ نہیں آسکی کیا یہ ذرا یہ پھیلا کے لے لو دس سال میں نہ تو اس کا میرا جھگڑا ہوا واہ کیا واہ دس سال میں نہ اس نے مجھے کوئی فرمائش کی میرے والدین کی عزت کرتی میرے بہن بھائیوں کی عزت کرتی آئے گئے رشتہ دار کو بڑا اچھا انکرٹین کرتی کھانا پینا انٹرٹین میں کھانا کر مہمان نوازی مہمان نوازی انٹرٹین کہہ کے اب مجھے بہت شرم انٹرٹین اب سب سے بڑا جو میرا مسئلہ ہے وہ کیا ہے میرے دوست ہیں اچھا سب کی بیگمات میرے دوستوں کے شک کرتی ٹیک میں رات کو لیٹ آور آ کے دیکھ لیا لیکن کبھی کچھ نہیں آپ پہ شک نہیں کرتی کبھی بھی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے کیوں شکوری ہے آپ اسے کچھ کھلائیں گے پلائیں گے وہ کوئی ہوش پکڑے گی تو کچھ کرے گی ہوش پکڑے میں سگڑ پی کے ہیں مہترمہ یہ بتائیں کیوں شک نہیں گئے یہ میرا خامد ہے میں اپنے ماں باپ کی لچ پار رہی ہوں اچھا کم سے کم آپ ان سے اس بات پر تو لڑیں کہ آپ کو اتنے پرانے زمانے کا ڈیزائن پہنایا ہوا ہے میں کیوں لڑوں جو ان کو اچھا لگتا وہ مجھے لگتا مجھے یہی چیزیں اچھی نہیں رکھتی ہارون کیونکہ میرے سب دوست بیویوں کے ہاتھوں بیٹھے رو رہے ہوتے پیٹ رہے ہوتے اور میں بڑا اہپی بیٹھا ہوتا رویں تیرے دشمن علاقہ اپنی بیوی کے ہاتھ دیکھ کر آپ کو بھی رونا چاہیے جیسے مور اپنے پہ دیکھتی نہیں ہوتا اصلاح میں نا ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں فیملی پلاننگ نہیں نہیں کتل دی کتل دی ہاں تیرے دی اچھا آپ اس بات پر تو لڑ سکتی ہیں نا کہ یہ کوئی وگ لگ والے یا ٹانس پلانٹ کر والے نا 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 مجھے ایسے ہی اچھے لگتے ہاں کیا صدان لگتے اصلاح میں پتہ کیا ہے کہ جب میں انہیں اسی حالت میں اچھے لگتا ہوں ہم ہر حالت میں میاں بی بی کی لڑائی ہو نہ ہو گھر میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی کروانا چاہتے ہیں آپ کی فیملیز میں بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جڑائی رزق آڈا دیتی ہے گھر کا کیا کرتی ہے رزق آڈا دیتی ہے دیکھیں پتہ کیا ہے اس اردو سے بھی کئی مرتبہ میں نے اس کو گالیاں دیا نہیں آپ بھی آکے سے کچھ نہیں کہتی نہیں آپ میرے ہیڈ ماسٹر ہے آپ ٹھیک ہیڈ ماسٹر نہیں سر تاج کی انگریزی یہ نہیں ہوتی نہیں نند بھی نہیں ہے گھر پہ ساس بھی نہیں ہے ایسی ایسی ہے نو مطلب توری جانتی نے پچھو میری ماں میری پیانانے بھی گلہ کیتی ہیں اگلی زندگی برباد ہو جاندی ہے اے 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 دیکھیں بتائیں کیا آپ کی love marriage ہوئی کیا arrange marriage arrange marriage arrange marriage arrange marriage تھی یہ میری مطلب ڈونکی پمپ لاؤن آئیسا اچھا پھر 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 تو او لاؤنکی پمپ لاؤن آئیسا پھر کتنی اچھی بات کی ہے کیا کہ یہ ڈونکی پمپ لگانے آئیسا اور آپ بہت مسکرا رہے ہیں لگوانا گر میں تب ہی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بہت ضد کی ہو اور اگر آپ کو شاپنگ پر نہ لے کر گئے ہوں میں شاپنگ کرتی نہیں مجھے شاپنگ نہیں شاپنگ کرتی کیوں نہیں کرتی شاپنگ اللہ نے مجھے اتنا بڑا شاپر دیا ہوا مجھے یعنی بلکل شاپنگ نہیں کرتی میری بہنوں کے پرانے کپڑے اور جو رشتدار عزیز وہ اسے بلکل کوئی شرم محسوس نہیں کرتی یار یہ کیسی ہے ہاری فیملی مجھے زکاة بھی دیتی ہے یار یہ کیسی کیسی فیملی اور یہ جب ان سے زکاة لیتی ہے نا جی جی تو یہ سمجھ کے لیتی ہے کہ میں بیوا ہوں میں نے ہر ان گھر بسانا ہے میں نے ایک سے ایک ایک سوٹنا چار چار عیدہ کٹی ہیں اوہو یار ایک بات بتائیں آپ کی اور بہنیں ہیں اوہو 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 محترمہ یہ بتائیے آپ زیور کیوں نہیں خریدتی خدا جانے میں نے کئی دفاقہ ہے کہ چلو تمہیں کوئی گولڈ کی چیز لے کے دیتا ہوں یہ کیوں نہیں لیتی ہیں عورت کا حیائی اس کا زیور ہوتا ہے آپ کو سونے کا بالکل شوق نہیں ہے لو اے سوندی اے دوزہ دن نہیں اٹھ دی صلا کیوں نہیں اٹھ دی کیوں اے ہو جی اور سوڑ لکے نا توڑ بھی لاکر اکھلے نہیں زیور کا تو ہر خاتون کو شوق ہوتا ہے نہیں نہیں میں شوق ہی نہیں شروع تو ہی میں ہائی تکر اپنے کان تک نہیں بنائے اوہو اوہو اتنی اچھی اور آئیڈیل وائف ہے اور کیا چاہیے تو چونہ کے کار جان دیا تو ٹوڈے پینڈ حارون صاحب یہ بات تو بلکل سچی ہے میں ان کے ساتھ ہوں اگر دو دن لڑائی کے بغیر گزر جائنا تو مسنگ لگتا ہے کچھ لائف میں گھر میں یہ ہلہ گلہ ہونا چاہیے جیسے آپ شر شو سے تکے ہوئے گھر جاتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ایسی تکاوت اترتی آپ بھی ہوتا ہے یہ تو محبت کی لڑائی ہوتی ہے اچھا آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی سائیکیٹرس سے بات کر لیں کسی بھی سوشل سائنسز والے آدمی سے بات کر لیں وہ آپ کو بتائے گا ویسے تو یہ اپلائے ہوتا ہے ہیومن باڈی کے اوپر بھی آپ کی ہڈی جب ٹوٹ کے جڑتی ہے تو اس جوڑ والی جگہ پہ وہ زیادہ مضبوط جڑ جاتی ہے تو ریلیشنشپس بھی اصل میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ نہیں توڑتی ہیں صلاح نہ ہونے کی وجہ سے ریلیشنشپس ٹوٹتے ہیں اور جو ریلیشنشپس ریپیر بار بار ہوتے رہتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتا جاتے ہیں کہ پھر وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے کہ اب اس سے آگے کیا ہو جائے گا تو جہاں لڑائی نہیں ہو رہی یہ خاتون ان سے کوئی فرمائش نہیں کر رہی یہ کئی نہ کئی تو فرمائش کر رہی ہے ایسے ہی ہے یہ کئی نہ کئی لڑائی بھی کر رہی ہے اے انٹی تسی انجمندے پیچھے آہو نا آہو نہیں کر دے رہے تسی پہلے جابی فلم چی پہلا قتل تیرا نہیں ہوں گا اچھا یہ میرا خیال ہے آہو نہیں آہو والیوں کے پیچھے ایک بھوٹ دپٹا لہراتی گزر جاتے آہا عروض صاحب یہ بڑی سیریس آفر کرواری ہوں میں اچھا 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 لڑاکہ بڑی اچھا ایک بات ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تنگ تو ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ انہیں کچھ سمجھا سکیں سمجھا دوں اچھا آپ کان میں سمجھائیں گے ہاں کان میں سمجھائیں گے پلیز پلیز اچھا روز اب جاتی اس بننے لڑاکہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے میں تو اپنے خواب سے اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں واو تم کی بات سنو مجھے لڑا اب میں بتاتی ہوں تین پھر پہ کٹرین دی ٹریل پہ گئی اور تیسری بات تم میری سنو اور اب نا نانی نایا نا کری اور اس کے بات سنو گا بار یہ تو خاص طور پہ نہیں کرنا اس طرح میں نے سمجھا ہوں دیا نا میں کبھا دی کوٹ دی تیزی لڑا جی ہون ہٹی ٹوٹے گی بھی تو جڑے گی بھی اب بھی مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ان تینوں کی باتوں میں نہیں آئے گی واو دل تو میرا جو چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ کم از کم میرے دوستوں میں تو مجھے شرمندانانا کرواے آج تیرے دوست نا تہنو فر سے ایک ہی کرنے کچھا ہاں تر ہاتھ ہی نہیں پکا نیا جا آچھ ترجی تہنو دی ہاں 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 میرا پیوٹر تو چھوٹا باں اپنا ہی تو میں کیے رہا ہوں ابنے ہاں میں رہا ہوں راہنے ہوں میں تھونے ہوں اڈی پاہ کریں گے کھڈی پاہ کریں گے کھڈی پاہ کریں گے ڈی پاہ کریں گے ڈی پنکے ہوں گے کھاہ یہ کی کی تا رہا ہے ا کوئی اوڈی پوچھے اگر صاحب جیسا اگر خونگ مارے گا تو آرٹس دوسرا جو ایسی ہی اڑ کے پتہ نہیں کلی دیکھیں آپ سے عادی سے بھی عادی سے بھی عادی عمر کی ہیں وہ اے سو سامنا تو ہے ہی نہیں جے تو سوچ رہے ہیں کہ جے بیٹی ہوئی تو ارزان آ رکھا میری پتہ نہیں اے شیزا دے ہو اے لیڑا پنجاب دا ایڑا نمار وان با را دا دیا کٹھے بلا لے چاہے کون کی تکچے کی کہ یہ نا اے بو جے پڑ پڑ کے پھوک ہی جاندہ صارے ہیں اے نا پچھے لیا اسی عقی ہے ویلکم بیک ناظرین ابھی جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ پڑ پڑ کے ہم پر کچھ پھوکتا ہے کہ یہ پیچھے آ جائیں تو میں آگے چلا جائیں اچھا یہ ایک طریقہ ہے آگے آنے کا کہ اگر آپ کسی ریس میں ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ باقی لوگوں کو آپ پیچھے کر دیں تاکہ آپ آگے آ جائیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں آپ بھی بھاگیں اور آگے آ جائیں اور آگا صاحب جیسے اگر پھونک مارے گا تو آرٹس دوسرا جو ایسی ہی اڑ کے پتہ نہیں کہ دیکھیں آپ سے آدھی سے بھی آدھی سے بھی آدھی عمر کی ہیں وہ ایسو سامنا تو وہ ہے ہی نہیں حجی تے اللہ خوشی تکھانا لیکن حجی تے ارزا آنی ہے حجی تے سوچ رہا ہے کہ بیٹی ہوئی تے ارزا آنی ہے وہاں نہیں ارزا آنی ہے تے پانٹ کٹھے بھی ہو گئے خیر اس طرح واپس آتے ہیں جو بات کر رہا تھا بات یہ ہے کہ ریس میں ہونا یہ جیت ہے ریس جیتنا ایک اور جیت ہے وہ الگ بات ہے ایک لڑکا تھا جو ہر بار ریس میں بھاگا کرتا تھا تو اس کا مزاق اڑانے کے لیے ایک لڑکے نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تم چھویں ریس میں بھاگ رہے ہو اور چھٹی ریس کے بعد بھی تم چوتھے پانچویں نمبر پہ آ رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ جب میں ریس میں بھاگ رہا تھا تم کہاں تھے اس نے کہا میں سٹینڈز میں تھا اس نے کہا بس یہی کافی ہے کہ تم سٹینڈز میں تھے اور میں بھاگ رہا تھا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں آنے دیا جاتا ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا یہ کہا جاتا ہے اور یہ بڑے لوگ کہتے ہیں اچھا ان میں ٹیلنٹ ہوتا بھی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے جو انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ہونا اور چیز ہے آگے آنا اور چیز ہے آگے آپ نے اپنی شخصیت کی سٹرنٹھ پہ اپنے یقین پہ آگے آنا ہے آگے آنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس آگے آنے والا ٹیلنٹ نہیں آپ وہ لرن کریں اور وہ سیکھا جا سکتا ہے بہت سے ٹیلنٹ چلے میں مان بھی لیتا ہوں فور دسیک آف ڈسکاشن کے جی نہیں سیکھے جا سکتے لیکن آگے آنے کا ٹیلنٹ سیکھا جا سکتا ہے جتنی بھی چاہے کوئش کرنے جس میں سٹرنٹھ ہے نا اوپر آنے کی کسی کا باپ بھی اسے نہیں روک سکتا آپ جب دیکھیں گے دودھ میں بلائی کبھی نیچے نہیں بیٹے گی وہ ہمیشہ اوپر آئے گی گریوٹی آگا صاحب نے کنہ کھلے کھچری یا جائے نہیں رہتا گریوٹی میرے پاس آئیے گھنڈی آگا صاحب میں نے کھچی جا رہا ہے ویسے حارون صاحب آگا صاحب ایک میراتھان میں بھاگ رہے تھے ٹیک وہ لائن کروس کرنے والے تھے ان کے آگے ایک آدمی تھا ان کو بابا جی نے بولا تو اس کو پھوک مار دیں اچھا جیسے ہی پھوک ماری تو وہ پھوک سے اور آگے چلے گئے آج میرا خیال ہے تو کرو کوئی تھوڑا جا خوشحال ہے نہیں نہیں ہارون صاحب دیکھے تو صحیح یہ شیف بڑھا لیا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ روگ لگ گئے ہیں لگ گئے ہیں بھئی شادی والے روگ ہائے 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 اچھا اس میں میں ایک اور بات کیا دوں کیونکہ میں یہاں یہ کہا ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا بھائی آپ ایک تو وہ سیکھ لیں دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ زندگی میں ہر ارجنٹ چیز اہم نہیں ہوتی اور ہر امپورٹنٹ چیز ارجنٹ نہیں ہوتی ٹو سیپریٹ مومنٹس او با 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 ٹو سیپریٹ ٹھنگز کہنا چاہ رہا ہے بہت ٹو سیپریٹ پہ بینہ تالیاں ہیں جب آپ امپورٹنٹ چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں امپورٹنٹ کام زیادہ دیر کے لیے نہیں کرتے تو وہ ارجنٹ بن جاتا ہے آپ کو دس سال پہلے جم جانا چاہیے تھا اب بیماریاں ایسی لگ گئی ہیں کہ اب وہ آپ کے لیے ارجنٹ ہو گیا ہے آپ کیوں تانے مار رہے ہیں آغا صاحب کو نہیں اچھا آغا صاحب تکا ہر چیز جڑی ہے نا تیرے حسابنا نا دنیا دے میرے جم اونہ دا مرقب ہے میرے اندر علاقہ بیمار تیرے کیوں دی کچھ ہی نہیں کیا ہوا کیا اسے کچھ نہیں کافی عرصے کے بعد کڑی کھائی ہے بس اس نے واپس آئیں بات کی طرف بہت سے ٹیلنٹیڈ لوگ اس لیے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کو کرٹیسزم ملتا ہے ان کو لوگوں سے باتیں سننا پڑتی ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں گا رہے یا ٹھیک کام نہیں کر رہے لیکن قائد کو اور امارت بھائی کو تو روز کرٹیسزم ملتا ہے تو وہ کیوں نہیں پیچھے جاتے ہیں سمجھانے کی کوشش یہی تو کر رہا ہوں اکثر لوگ نا واقعی ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں وہ اوپر اس لیے نہیں آ پاتے کہ جب کرٹیسزم ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مجھ پہ کرٹیسز کر رہا ہے پلیز اس تھوڑے سے ہلکے سے فرق کو سمجھیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پر جو یہ بندہ کرٹیسز کر رہا ہے یہ میرے حالات نہیں سمجھ رہا اس کو پتہ نہیں ہے میں کس مشکل میں ہوں آپ یقین جانے ہیں کہ تنقید جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو تراش کے ہیرہ بنانا چاہی رہی ہوتی ہے آپ ایک پتھر کی طرح واپس زمین میں دھستے جاتے ہیں کہ میں باہر ہی نہیں آنا باہر تنقید ہوتی ہے میں ایک جملہ کہوں گا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ دانا لوگ آپ پر تنقید کریں یہ اس سے بہتر ہے کہ بے وکوف لوگ آپ کی تعریف کریں آجتے سوڑ سے مطابق گلہ کر رہے ہیں آجتے آپ تو گوھر نہیں کر رہے ہیں میں کدھوں نہ گوھر کر رہا ہر گل کرن تو بات اندر واسکل لکا رہے ہیں آجتے آپ کو کسی نے آپ کو یہ تو نہیں کہا بھی انام کنام دینا کسی کو نہیں دینا میرے سوڑ میں باہر کیا میں ٹائٹینک دا مزیشن لگتے ہیں وہ جاز اوپن لگا کہا بھائی میں ڈوبت رہا ہوں میری ویس کوٹ پچا لینا بات لیکن سر کوٹ کے نیچے آپ نے پوشش بہت اچھی کروائیے پرانے گھروں کے درائنگ روم میں اس طرح کے پردے ہوتی ہیں جیمجھ داری کی باتیں کہلیں آجا کے مزاق ، ٹھنسی مزاق جگتے ہیں مجھے آتی ہوتی میں آپ کو ہشر کر دیتا ناظریم وہ پوشن آپ کو دکھایا نہیں رہتا انسان پر جاننا دو جگتا ہوں اچھا سوڑ کے دن تراتے ہیں جنس نے درعا کیا کمال ہے سر اور لگتا کسی عورت نے چنگی پلکڑی بنا کے بندینا لڑکے پر سواپ آتی ہے اچھے جی ہمارے ساتھ قائد موجود ہیں یار یار قائد بھی موجود ہیں امانت بھی موجود ہیں یار کیا ہے میں جا رہا ہوں نہیں کٹ کے اچھا شو بن جائے گا اب ایسی کہہ دیتے کہ تم لوگ مر جاؤ نہیں نہیں ایسے نہیں سنو قائد کس حوالے سے شائری آج لے کر آئے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اچھا یہ کمر ہے باز ہو دی بجانا شیف گراؤنڈ نہیں گیا چلو جی جی قائد جی ملائزہ کیجئے ملائزہ کہیں کسی بھی دکان پہ جاؤں میں ہر طرف مہنگائی پاؤں میں ہر رات ڈراتا ہے مجھے وہ خواب تو او کرم خدایا ہے پیٹرول نیچے جو آیا ہے لوگوں کو مرتے دیکھ دیکھ مجھے جینہ آیا ہے او تیرے سنگ یارا مہنگائی نے مارا میری راتیں کالی بل دے دے کے ہارا کہیں کبھی بھی ٹھیلا لگاؤں میں ہر طرف سناٹا پاؤں میں ہر دن نبک تامال ہے میں کیا کروں او تیرے سنگ یارا نہیں گھر کا گزارا میری برتن خالی لنگر پہ گزارا واو!」 لیو اماانت امن possível ام ٹھو اس bag justification موسیقی کا وقت ہو گیا ہے انہوں نے اچھی دکھو کرنے ہیں اور امانت نے کہا کاردا جی ہوتے باہر سون لے انہوں نے کہا ہے تو سنیا کوئی پانی پونی دلیا ہے تو سا سفکھا ہے بتائیں امانت آج آپ ہمیں کون سا گانا سنائیں گے میں کوئی بھی سنا دوں گا بیرا کیا ہے انہوں سارے ہیں دے یاد ہے امانت میں بیسے میں بھی دنیا سے بڑے پینٹ کوٹ آڑے بندے بیکھے ای ڈی لمیٹ آئی ہون دی نہیں لیکن ابھی ویلویٹ کا موسم تو آیا نہیں تو امانت آپ نے ابھی سے ویلویٹ کی پینٹ پیننا شروع کر دی ہے ویلویٹ کی پینٹ ہے ویلویٹ کی پینٹ تو اس سے ثابت ہوتا نا سائی سنگر ہے ہاں ایتا کئی زیادہ پا ہے ٹائی دی بہنہ ڈگیا بھی ہے کیسے اورے جاندے دے پیرا جاندے دے ٹائی دے گانے بھی بڑھے نہیں کہ ٹائی چو میں گٹے ہیں اچھا جی امانت کون سا گانا سنا رہے ہیں اپنی خمک کو د شپ فکمہ لوگہ گانا چی کو دیا صرف ہے بلکہ یہ بتائیں آج ہم کیسے تسان رہے ہیں اور کافی بھلا بھلا ہے جی بھلا کیا ہے بتائیں آج پھر سجاد آلی کا گانا ہے آج پھر سجاد بھائی کا گانا ہے یہ اس سے اس نے تھی لے را فکم جا آ گای لم یا یہاں戲 ہوں جی پلیز اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ